مرنے سے چند دن پہلے انسان کو یہ ایک خواب ضرور آتا ہے مرنے سے چند دن قبل انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا یہ خواب کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جنیت خان آفیشل چینل ویڈیو ذرا کمپلیٹ دے کے مرنے سے پہلے انسان وہ کون سا خواب ہے جو انسان دیکھتا ہے اور وہی خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تو پھر اسی خواب کا پتہ کس طرح لوگ کو چل گیا یہ ویڈیو ذرا کمپلیٹ دے کے ایک بہت ہی سبتہ موضوع کیا ہے اور اپنے دوستوں کے سر ضرور یہ ویڈیو شیئر کریں چلو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں ہاں ویڈیو کی طرف آتے ہیں حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ القریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا حضرت میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو چکا ہے وہ دوست کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں لگتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسے اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے شاید اسے پتہ چل چکا ہے کہ انہی دنوں کے اندر اندر میری موت واقع ہونے والی حضرت میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں مجھے بتایا جائے کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے پہلے کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعی انہی دنوں کے اندر مرنے والا ہے واقعی انہی دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی اس سوال پر حضرت سیدنا علیج المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الكریم نے جواب دیا فرمایا اے بندہِ خدا یاد رکھنا اللہ تعالی نے عالمِ ملکوت اور عالمِ ارواح کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے عالمِ ملکوت اور عالمِ ارواح کے درمیان ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کو اس پر آنے والی تمام آفات و بلیات مصیبتوں بیماریوں سے آگاہ کرتی رہتی ہے انسان کو خواب کی ذریعے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ پریشانی آنے والی تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی تیرے اوپر یہ پہاڑ کڑکنے والا ہے انسان کو پہلے ہی بتا دیتی ہے موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں انسان کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں ہے بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام موت ہے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے بلکل جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر موت کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان کے اندر جو موت کا ڈر ہے نا اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی انسان کو الہامی خواب دکھاتا ہے انسان کو خواب دکھاتا ہے تو پھر انسان یہ خواب دیکھتے ہی انسان آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے برزخ کے لئے کچھ اکٹھا کرنے لگا بلکل جنسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے فنا ہونا ہے اور اس دنیا میں جانا ہے جہاں پر میری زندگی انلیمیٹڈ زندگی ہوگی وہ نہ ختم ہونی والی دنیا ہے تو اس کے لئے مجھے کچھ تیاری کرنے پڑے گی پوچھا گیا یا علی موت سے پہلے پہلے جو خواب آتے ہیں جو الہامی خواب آتے ہیں ان الہامی خواب کے اندر کے مناظر کیا ہوتے ہیں انسان خواب میں کیا کچھ دیکھتا ہے اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ انہی دنوں کی اندر اندر میں مرنے والا ہوں گا وہ کون سے مناظر دیکھتا ہے کون سا سین دیکھتا ہے خواب کی دنیا میں حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ وچوالکریم نے فرمایا یہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ابھی یہ سفر کر رہا ہے یہ وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا بلکل جمعوت کا اصل مقصد بھی سفر ہے مطلب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ایک سفر کرنا اس دنیا سے دوسری دنیا میں سفر کرنا ایک قسم کام ہوتے جی آگے دیکھیں جن کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا جن کے ساتھ کھایا کرتا تھا پیا کرتا تھا جن کے ساتھ خوب گپے مارتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اگلی دنیا میں چلے گئے یعنی کہ مرنے والے اپنے عزیز وقارب کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے مرنے والے دوستوں کے ساتھ مرنے والے مردوں کے ساتھ یہ خواب کی دنیا میں کہی لمبے سفر کو جا رہا ہوتا ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ مرے ہوئے عزیز وقارب مردہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ ان قریب تیرا سفر ختم ہونے والا ہے اے بندے اے ہمارے دوست اے میرے بیٹے او میرے بھائی ان قریب تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے اچھا مطلب وہ اس طرح ایک خواب دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے ہی فیملی اپنے ہی رشتہ دار دیکھتا ہے جو مر گئے ہیں جو اس دنیا سے فانی ہو گئے ہیں وہ اپنے خواب میں ان لوگ کو دیکھتا ہے جو اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہو اور وہ مر گئے ہو اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اب ہمارے ساتھ آنے والے ہو اب ہمارے قریب آنے والے ہو یا اب ہمارے ساتھ ملنے والے ہو اس طرح کا کوئی خواب وہ دیکھتا ہے تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے بس یہ خواب انسان کو حوصلہ دیتا ہے یہ خواب انسان کی حمد بڑھاتا ہے مضبوط کرتا ہے انسان یہ سوچتا ہے پکا یقین کر لیتا ہے کہ انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز وقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے انسان کو اس کی مری ہوئی ماں سے ملانے کا نام موت انسان کو اس کے مرے ہوئے باپ سے اس کے مرے ہوئے بھائی سے اس کو مرے ہوئے دوستوں سے عزیز وقارب سے ملانے کا نام موت فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت رخصتی کا نام موت یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا یا علی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ الہام خواب ہے یا شیطانی خواب ہے وہاں کچھ خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں کچھ خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم خواب دیکھنے کے بعد کانپ جاؤ ڈر جاؤ سہم جاؤ تمہارا دل لرزنے لگے تمہارا دل کانپنے لگے تمہیں پیاس لگنے لگے تم پانی پانی کرتے اٹھو تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے یہ الہام خواب نہیں ہے فرمایا یہ خواب دیکھنے کے بعد جب تمہیں حوصلہ ملے جب تمہاری حمد بڑھنے لگے یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پہ مجبور کر دے یہ خواب تمہیں سچ بولنے پہ مجبور کر دے یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دے یہ خواب تم ہی صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے تو پکا یقین کر لینا یہ الہامی خواب ہے واقعی یہ سچا خواب ہے تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہیں اچھا اچھا تو جب اس طرح کے علامات پر تاری ہو جائے خواب دیکھنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سچا خواب شیطانی خواب نہیں ہے تو مور سے پہلے انسان کو کچھ اس طرح کے واقعات کچھ اس طرح کے خواب دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ تقریبا میری زندگی دنیا میں ختم ہونے والی ہے تو یہ ایک واقعات ہے خوبصورت بیانتا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرو تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکے اور اور لوگوں کو بھی یہ knowledge پہنچ سکے یہ جو اتنا information ہے ان لوگ کو بھی پہنچ سکے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کا بہت شکریہ جونیت خانہ فیشل چینل کو بھی سبسکرائب کریں پیچ کو بھی لائک کریں اور سلام